اور وہیں جوہدپور شہر میں شنیوار صبح نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی کی ٹیم نے ایک مقام پر دبش دیکھا برکت علی نام کے شک سے پانچ گھنٹے تک پوستاش کی ہے اور وہیں پوستاش میں ایجنسی کو کوئی وشیج جانکاری حاصل نہیں ہو سکی اور وہیں دوسری طرف اس وقتی کا دعویٰ ہے کہ اسے کچھ لوگوں نے دھمکی دی تھی اور اس کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے ایجنسی کے ادھکاری بھی آئیتے ہیں اور وہیں این آئی ایک کی ایک ٹیم نے آسوبہ اسطحانے پولیس کی مدد سے راتہ ناڑا چھت میں برکت علی کے مقام پر دبش دی تھی اور این آئی ایک کی ٹیم کے آنے سے یہ مانا جا رہا تھا کہ جاسوسی کے معاملے میں پوستاش کی جا رہی ہے اور اسطحانے پولیس کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری این آئی ایک کی طرف سے نہیں دی گئی اور قریب پانچ گھنٹے کی پوستاش کے بعد ادھکاری وہاں سے روانہ ہو گئے اور پوستاش کے بعد برکت نے کھلاسہ کیا کہ وہ خود سپیشل آپریشن سے جڑے تھے اور انہیں دھمکی مل رہی تھی اور وہیں برکت علی پترکار ہے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے پوپولر فرنٹ آف انڈیا سنگٹن کی کچھ لوگوں کے سندگ لوگوں سے رشتے ہونے کی خبر پرکاشت کی تھی اور اس کے بعد مجھے دھمکی ملنے لگی تھی ناغور کے گینگرے پیڑیتا کے جیوپور استد ایس ایم ایس اسپتال میں جندگی کی جنگ ہار جانے کے بعد اب یہ معاملہ کرما گیا ہے اور ناغور کے ڈیڑوانہ سے لے کر جیپور تک لوگ دھرنا پردشن کر رہے ہیں اور سی ایم کے نام گیاپن دے کر آروپیوں کی گرفتاری سی بی آئی چانچ چانچ ادھکاری انویسٹیگیشن آفیسر کو ہٹانے تھانے سٹاف کو لائن حاضر کرنے پچاس لاکھ کا معافضہ سرکاری نوکری کے لکھت آدیش اور پیڑیتا کی موبائل کول ڈیٹیل نکلانے اور لاپروا پولیس ادھکاری کو آروپی بنانے سہیت پیڑیت پریوار کو سرکشہ پردان کرنے کی مانگ کی گئی ہے اور ان مانگوں کے نہیں ماننے تک پیجنوں اور پردشن کاریوں نے شب لینے سے انکار کر دیا ہے اور پیڑیتا کی بوڑی جیپور ایس ایم ایس اسپطال کی مورچری میں رکھی ہوئی ہے اور شکروار کو ڈیڑوانہ میں پردشن کاری ویروت کرتے ہوئے پولیس کو پیچھے دھکیل جاوردستی ایس ڈی ایم کوٹ میں گھوز گئے تھے وشنیوار کو ناغور ایس پی پرام مورتی جوشی نے اب تک جانچ کر رہے انویسٹیگیشن آفیسر ڈیڑوانہ ڈیپٹی گومہ رام جاڑ کو ماملے سے ہٹا کر ناغور سیو وینود کومال سیپا کو جانچ سوپ دی ہیں اور اب ناغور سیو سیپا اس ماملے کی انویسٹیگیشن کریں گے بڑنگ اگلی خبر کے اور جہاں پر جیپو کلیکٹری کے پاس بنے کینڈل تھیم پارک کے اوپن جم کا آج خادیہ آپورتی منتری پرتاب سنگھ خچریہ آواز نے شو بھارم کیا ہے اور منتری نے خود جم پر ورجس کی اور وہیں شولڈر کم چیسٹ پریس ماشین سے یہ اپنے شولڈر کی ایکسرسائز بھی کی ہیں اور جیپور جیڈیے کی اور سے بنائے گا اس اوپن جم میں ایکسرسائز کے لیے شولڈر کم چیسٹ پریس اور ایئر وکر اور سمید بارہ ایکیوپمنٹ لگائے گئے ہیں جن پر قریب چھے لاکھ روپے خرچ کیے گئے اور اس موقع پر پرتاب سنگھ نے خاص سرکشہ یوزنہ کو لے کر کین سرکار کو گھیرا ہے اور وہیں مہارانہ پرتاب معاملے پر دونوں ہی پارٹیوں کے نیتاؤں کو کسی طرح کی ٹپنیوں نہ کرنے کی سلا دی گئے اور وہیں پرتاب سنگھ نے کارکرم کے دوران کین سرکار کو بھی گھیرا اور وہیں آپ کو بتا دے کہ ویکتیوں کو لاپ نہیں ملنے کے معاملے کے لیے انہوں نے کین سرکار کو جمعہ دار ٹھرائے اور انہوں نے کہا کہ خاص سرکشہ میں پورٹل کھولنے کی اجازت کین سرکار ہی ہمیں نہیں دے رہے جس کے کارن ہم پاتر لوگوں کے نام نہیں جوڑ پا رہے اور جب ہم آپاتر لوگوں کے نام کاٹ سکتے ہیں تو ہمیں جوڑنے کی بھی انمتی دینی چاہیے اور وہیں کرونا کے بعد ہجاروں ایسے پریوار ہیں جن کی آرتک استطیق خراب ہو گئے اور ایسے میں ان پریواروں کو خاص سرکشہ میں جوڑنا چاہیے راجستان میں بگڑتی کانون ویوستہ کو لے کر بیجے پی لگاتا سرکار پر حملہ ور ہے اور پالی میں تھانہ دکاری دوارہ ایک یوک کے کڈناپ کا ماملہ سامنے آنے کے بعد بیجے پی نے ایک بار پھر سرکار پر نسانہ سادھا ہے اور بیجے پی کے پردیش پروقتہ راملال شرما نے مخیہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ راجے میں کانون ویوستہ بگڑی ہوئے اور پردیش میں عام ناغریک سرکشت نہیں ہے اور پردیش کی پولیس اپرادیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ مل کر اپراد کو بڑھاوا دے رہی ہے راملال شرما نے آگے کہا کہ جب بار ہی کھیت کو کھانے لگ جائے تو کھیت کو بچانے والا کون اور اتنا ہی نہیں اب تو تھانے کے تھانے دار ہی کڈناپ جیسی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں جس طرح سے پالی میں تھانے دیکاری پہلے کے نیپنگ کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں اور دو لاکھ روپے کی وصولی کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں اس طرح کی گھٹنا پولیس کی کارشالی پر سوال کھڑے کرتی ہے اور اس طرح کی گھٹناوں سے پردیش شرم سار ہو رہا ہے اور شرما نے آگے کہا کہ تھانے میں شکایت دینے کے لیے جانے والی مہلائیں بھی سرکشت نہیں ہیں اور ان کے ساتھ بھی ریپ جیسی گھٹنا ہو رہی ہیں اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی پردیش کے مکھیا چپ ہیں اور وہیں مکھیا جی آنکھوں پر پٹی بھان کا دھرت راشت کی طرح سب کچھ دیکھ رہے ہیں